اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ بھی کھانے پینے کے بہت شکین ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان میں ڈیلی بیسس پر کھائے جانے والے انتہائی مزرے صحت کھانوں پر بات کریں گے پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کا میار زندگی تبدیل ہو چکا ہے پہلے لوگ گھر پر کھانا کھایا کرتے تھے آج کل لوگ کھڑے کھڑے چوک میں مجود چپس والے سے چپس لے کر شامی برگر کھا کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تمام غزائی ضرورت کو پورا کر لیا ہے لہٰذا اب پروپر کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے وقت کی تیزی کے ساتھ کھانے پینے کی عدات میں تبدیلی نے لوگوں کی صحت کو بری طرح متاثر کیا ہے پندرہ سے بیس سال قبل لوگ گھر کے کھانے کے علاوہ لسی دہی جلیبی کا زیادہ استعمال کرتے تھے اب بیکری کی پروڈیکٹس اور فاسٹ فوڈ نے کھانے پینے کے انداز کو تبدیل کر دیا ہے لوگ گھر پر کھانا کھانے کی بجائے بزار کا بنا ہوا کھانا کھانے کو ترجیح دیتے ہیں جس سے سنگین قسم کی بیماریوں نے سر اٹھا لیا ہے اپنی کھانے کی روٹین کو بدل کر ہم بھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی غزہ جو کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بھی آسانی سے میسر ہوتی ہیں جن کو روزانہ کھانے سے خطرناک قسم کی بیماریاں وبالے جان بن سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ان غزاؤں میں سے کچھ کا ذکر کریں گے نمبر ون فرنچ فرائز یعنی علو کی چپس پہلے نمبر پر آئے گی اس کی بڑی وجہ پاکستان میں اس کا آسانی سے میسر ہونا ہے آلو کی چپس لیبرٹی سے کھائی جائے یا میکڈونل سے یا پاکستان کے کسی بھی گاؤں دہات کے گلی محلے سے کھائی جائے صحت کے لیے بے انتہا نقصان دے ہیں آلو کی چپس اصل میں ڈائیبٹیز ہارٹ ڈیزیز اور کچھ کیسز میں کینسر تک کا باعث ہو سکتی ہے ایک صحت مند لائف سٹائل کے ساتھ کبھی کبار گھر کی بنی ہوئی آلو کی چپس کھانا نقصان دے نہیں لیکن ہر روز یہاں اکثر آلو کی چپس کھانا انتہائی نقصان دے ہیں شامی برگر پاکستان میں اصل کی نماز کے بعد رات دو بجے تک ملنے والا فاسٹ فوڈ شامی برگر ہے شامی برگر جسے انڈے والا برگر بھی کہا جاتا ہے بہت مشہور ہے یہ تو فاسٹ فوڈ کا معاشی حب بھی ہے ایون بہت ہی محتاط اور ہیلتھ کونشیس پپل بھی اسے بے ضرر سمجھتے ہیں اور رات سونے سے پہلے کھا لیتے ہیں شامی برگر آنتوں کو بے حد ڈسٹب کر سکتا ہے اس کا زیادہ استعمال سٹمک السر کا باعث بن سکتا ہے نمبر تھری گول گپے نام لیتے ہی یا سنتے ہی کچھ لوگوں کے موہ میں تو پانی آنا شروع ہو جاتا ہے گول گپے لذیز اور بے انتہا کیلوریز کا ذریعہ ہیں اسے قطع نظر وہ کتنے چھوٹے ہیں بے انتہا نقصاندے ہو سکتے ہیں ان کی ظاہری شکل آپ کو ہزاروں کیلوریز استعمال کرنے میں بے وکف بنا سکتی ہے نمبر فور سموسے اور پکوڑے پاکستان میں اگر بے انتہا نقصاندہ خوراک کی بات کی جائے تو سموسے ان میں سے ایک ہیں ڈیپ فرائی ہونے کے باعث سموسے ہماری صحت پر مذر اثرات ڈالتے ہیں سموسوں میں ایک بھی ایسا غزائی اجزاء مجود نہیں ہوتا جو ہماری صحت پر مصبت اثر ڈالے سموسوں میں بے انتہا چکنائی کے باعث یہ کولسٹرول اور اوبیسٹی کی پہلی وجہ بن سکتے ہیں سموسوں کی نسبت پکورے کم نقصاندے ہیں لیکن ان کا بھی روزانہ استعمال خطرناک بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے نمبر فائیو کچوریز سموسے اور پکوروں کی طرح کچوری بھی تلی ہوئی اور چکن پلس ویجی کیبل سے فل ہوتی ہے پاکستان میں عام دنوں کے علاوہ خصوصا رمضان میں یہ انتہائی خطرناکھر آپ کو ہر طرف نظر آتی ہے فرائی ہونے کے علاوہ بزار میں ملنے والی کچوری ناکست تیل میں تلی ہوتی ہے جس کو ہفتوں تک بار بار استعمال کیا جاتا ہے یہ تضابیت پیدا کرنے کی عام وجہ میں سر فہرست ہے اسے ڈیلی بیس کھانے سے مٹاپا کولسٹرول اور ہارٹ کی بیماریوں جیسی بیماریاں سر اٹھا سکتی ہیں نمبر سکس جلیبی جلیبی پاکستان کی مشہور سویٹ ڈشیز میں سے ایک ہے جلیبی کو عموماً خوشی کے موقع پر کسرس سے کھایا جاتا ہے اور روٹین میں شام کی چائے کے ساتھ کھائے جانے والی پسندیدہ غزہ ہے جلیبی میں بہت زیادہ مقدار میں چینی مہدہ اور گھی ہونے کے باعث صحت کے لیے نقصان دے ہیں بہت زیادہ مقدار میں جلیبی کھانا ہائی بلیڈ پیشر شگر اور قبض کا باعث بن سکتی ہے نمبر سیون گلاب جامن صرف دو گلاب جامن آپ کی بوڈی میں تین سو نوے کیلوریز کا اضافہ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے بیٹھے گلاب جامن کی پوری کی پوری پلیٹ کھا جاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے کبھی کبار ایک آدھا گلاب جامن کھانے میں کوئی مزائکہ نہیں لیکن روٹین میں بہت سارے گلاب جامن کھانا صحت کے سنگین مسائل سے دوچار کر سکتا ہے نمبر ایٹ پیزا بے شک پیزا اٹیلین ہی کی بنائی ہوئی خوراک ہے لیکن اب ہمارے نوجوانوں کی پسندیدہ ترین غزاؤں میں سے ایک ہے روزانہ پیزا کھانے والوں کے لیے بوری خبر یہ ہے کہ اس میں انتہائی زیادہ مقدار میں چربی اور سوڈیم موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے کولسٹرول لیول کو برہا دیتا ہے اور آپ کو دل کا آرزہ ہونے کے امکانات بھر جاتے ہیں پیزا میں موجود سیچوریٹڈ فیٹ آپ کی آرٹریز کو بلوک کر سکتی ہے جو کہ لمبے عرصے کے بعد دل کے امراض کی پہلی وجہ ہو سکتی ہے نمبر نائن شوارما شوارما ایک عربی ڈش کے طور پر پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کر چکا ہے ہمارے ہاں بھی اکثر نوجوان اور عورتیں شام کے کھانے کے طور پر شوارما سے پیٹ پوجا کرتے ہیں شوارما میں موجود میری نیٹڈ میٹ بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے یہ سٹمک السر سے لے کا انٹسٹائنل کینسر تک کا باعث بن سکتا ہے اگرچہ کبھی کبار شوارما کھانے کا کوئی نقصان نہیں لیکن ڈیلی بیسز پر شوارما کھانا آپ کو محلق امراض میں مبتلا کر سکتا ہے موسیقی